اسلام علیکم دوستو اس وقت پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا ہے اور پی ٹی ایم نے جو ان آٹھ ماہ میں عیش کر لی ہے اب وہ وقت ختم ہونے جا رہا ہے عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ صدر سے کہہ کر اب شباز شریف کو کہا جائے گا کہ اعتماد کا ووٹ لو اور کیا تیاری کر لی ہے عمران خان نے اس حوالے سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی بتائیں گے کہ آرمی چیف آسیم منیر اور امریکی وزیر دفاع کے درمیان ٹیلی فون پر کیا بات ہوئی ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں دیکھیں وزیر آزم کے خلاف اعتماد کے ووٹ کی کاروائی کے لیے پی ٹی آئی نے پارٹی میں لابنگ تیز کر دی ہے صدر مملکت کو جلد وزیر آزم کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہے جانے کا امکان ہے پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ ایم کیو ایم کے تحفظات کو دیکھتے ہوئے کیا پی ٹی آئی پر امید ہے کہ ایم کیو ایم وزیر آزم شباز شریف کو اعتماد کا ووٹ نہیں دے گی میڈیا ریپورٹس کے مطابق پی ٹی آئی نے وزیر آزم کے خلاف اعتماد کی ووٹ کی کاروائی کا فیصلہ کیا ہے امران خان کی جانب سے وزیر آزم کے خلاف ادم اعتماد کی کاروائی کی منظوری دے دی گئی ہے صدر مملکت عارف علوی جلد وزیر آزم کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں گے جبکہ پنجاب اسمبلی کی ممکنہ تحلیل اور مجدہ صورتحال پر سیاسی جماعتوں میں رابطے تیز ہو گئے ہیں ریپورٹ کے مطابق آصف زرداری کا آج ہی لاہور آنے کا امکان ہے جبکہ آصف زرداری کی شہب حقات متوقع ہے جبکہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے پانچ ایمین ایز پی ٹی آئی سے رابطے میں ہیں اور وہ اگلے الیکشنز پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر لڑنا چاہتے ہیں اس لیے جب اعتماد کا ووٹ وزیر آزم لیں گے تو وہ ایمین ایز اسمبلی نہیں جائیں گے اب دیکھیں پی ڈی ایم کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ اب ان کو الیکشنز کی طرف جانا ہی پڑے گا جو بھی ہو جائے اور اگر پی ڈی ایم الیکشنز کی طرف نہیں جاتی اور پنجاب کے پی کے میں ہی الیکشنز ہونے دیتے ہیں تو کیا نقصان ہوگا ان کو یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آسیم منیر اور امریکی وزیر دفاع کے درمیان کیا بات چیت ہوئی ہے امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹر نے پاکستانی آرمی چیف جنرل آسیم منیر سے فون پر رابطہ کیا ہے امریکی وزیر دفاع اور پاکستانی آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوئی اس موقع پر امریکی وزیر دفاع کی جانب سے جنرل آسیم منیر کو آرمی چیف بننے پر مبارک بات بھی پیش کی گئی ہے اب دیکھیں اس وقت امریکہ پاکستان میں بدلتی ہوئی سیچوئیشن پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور امریکہ میں بھی بے چینی ہے کہ اب کیا بنے گا کیونکہ امریکہ نے بہت زور لگایا تھا کہ اس رجیم چینج کو لے کر اور پیڈی ایم کی حکومت کو مضبوط کرنے پر لیکن یہ کر نہیں پائے نہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کر پائی اور نہ ہی امریکہ اوریا مقبول جان نے یہاں پر کمال کی بات کی ہے کہ یہ تاثر غلط ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پیڈی ایم کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے پیڈی ایم کے لیے کوشش نہیں کی اوریا مقبول جان نے کہا کہ کوشش ہوئی ہے لیکن یہ ناکام رہے ہیں آخر تک نون لیگ بھی کوشش کرتی رہی ہے لیکن پہلی دفعہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی ناکامی ہوئی ہے اور یہ امران خان کی بہت بڑی جیت ہے اور امران خان کے ساتھ جو عوام کھڑی ہے یہ ان کی بھی بڑی جیت ہے تو ظاہر ہے اب امریکہ بھی پریشان ہوگا ہی کہ اس کی لائی ہوئی چوروں کی حکومت پاکستان سے بہت جل جانے والی ہے اور امران خان دوبارہ سے اس اقتدار میں بیٹھیں گے جہاں سے ان کو رجیم چینج کر کے نکالا گیا تھا اب دوسرے جانب دوستو آج کے پی کے کی اسمبلی بھی تحلیل کر دی جائے گی اب یہاں آپ کے ذہنوں میں ایک یہ سوال بھی ہوگا کہ اگر نون لیگ اسمبلیاں تحلیل نہ کرے تو اور کے پی کے اور پنجاب میں ہی الیکشنز کروا دیے جائیں تو پہلی بات تو یہ کہ ایسے اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہونے دے گی اور نہ ہی نون لیگ کے ساتھ باقی پی ڈی ایم کی جمعاتیں کیونکہ اگر کے پی کے اور پنجاب میں الیکشنز ہوتے ہیں اور امران خان بھاری اکثریت سے ان دو صوبوں میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے بعد جب نیشنل اسمبلی کے جب الیکشنز ہوں گے تو ان دو صوبوں میں بڑے دو صوبوں میں نگران حکومت نہیں بلکہ امران خان کی حکومت ہوگی اور اس ساری سٹیٹ مشینری کو پی ٹی آئی کنٹرول کر رہی ہوگی تو پھر پی ڈی ایم کی جمعاتیں جو تھوڑی بہت دھاندلی کر کے کچھ سیٹے حاصل کر لیں گی وہ بھی نہیں کر پائیں گی اس لیے یہ چاہیں گے کہ ایک ساتھ الیکشنز کروا کر جو سیٹس ملتی ہیں وہ حاصل کر لی جائیں اور اگر نو لیگ نہیں مانتی تو امران خان اب وارڈ آف کونفیڈنس کا کہنے جا رہے ہیں شباز شریف کو تو یہاں ایم کیو ایم اور کچھ جماعتیں نکل جائیں گی اس سے تاکہ ایک ساتھ ہی الیکشنز کروا جائیں پاکستان میں تو امران خان نے اکیلے نے اس دفعہ نو لیگ کے دونوں ہاتھ باندھی ہیں جو سازشیں انہوں نے کی اس ملک کے ساتھ غریب عوام کے ساتھ اب یہ پھنس گئے ہیں اور اب باہر بھاگنے کے علاوہ ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوگا آپ کی رائے میں دوستو آپ کیا سیچویشنز آگے دیکھ رہے ہیں کیا نو لیگ خود ہی اسمبلیاں توڑ دے گی یا پھر امران خان ان کو ووٹ آف کونفیڈنس کے تحت باہر نکالیں گے اور پھر اسمبلیاں توڑ کر دوبارہ الیکشنز میں جائیں گے اور دو تہائی اکثریت سے امران خان پھر سے اس ملک کے پرائم منسٹر بن جائیں گے